نحمدہ و نصلی اللہ رسولیٰ اللہ تعالیٰ کے جو نا پسندیدہ افراد ہیں وہ کون ہیں؟ شوکین مزاج اور فیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نصر میں پسندیدہ نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو امت کے بترین افراد میں شمار کیا ہے ارشاد نبوی ہے میری امت کے بترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعام میں پیدا ہوئے اور اسی میں پڑے اور بڑے جن کو ہر وقت بس انواع اقسام کے کھانوں اور ترہ ترہ کے لباس سے بتن کرنے کے فکر دامنگی رہتی ہے اور جو تقبر کی وجہ سے مٹھار مٹھار یعنی چبا چبا کر بات چیت کرتے ہیں سجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم ذہب و ذنت کیلئے بار بار و ذہب خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کے بار بار صفائی سے بچتے رہو اور امد و امدہ قالینوں کے استعمال سے بھی بچو اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے احش و شرط کے دلدادہ نہیں ہوتے جزاک اللہ خیرہ